احیب کفا و سلام علی عباده الذین استفاق اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک ججتبیک ربک ویعلمک من تأبیل الاحادیث ویتم نعمته علیک وعلا آل جعکوب کما اتمہا علا افویک من قبل ابراہیم واسحاق ان ربک علیم حکیم سبحان ربک رب العزت اما یسفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم جب یاکوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اپنا خواب بھائیوں پر ظاہر نہ کرنا وہ کہیں تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کریں تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وَقَذَا لِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اسی طرح پسند کرے گا تیرا رب تجھ کو وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ اور سکھائے گا تجھ کو باتوں کی تعبیل وَيُقِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر وَعَلَى آلِ يَعْقُوب اور یعقوب علیہ السلام کے گھرانے پر كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى عَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاق جیسے انہوں نے تم سے پہلے تمہارے آبا عبراہیم علیہ السلام اور عصحاق علیہ السلام پر اپنی نعمتوں کو مکمل کیا اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بے شک تیرا پروردگار بڑا خبردار اور حکمت والا ہے اس آیت مبارکہ میں یعقوب علیہ السلام نے خوشخبری دی وہ جانتے تھے کہ بیٹے نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا خواب ہے اور اس خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں ضرور اتارے گا چنانچہ انہوں نے بیٹے کو بھی بشارت دے گی وَقَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا یہ مزارے کا سیغہ ہے مستقبل کا معنی کہ آنے والے وقت میں چونکہ اس وقت تو بچے تھے تو اس وقت تو نبوت نہیں ملی تھی آنے والے وقت میں ملنی تھی تو اس لیے فرمایا کہ تیرا رب تجھے چن لے گا یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے جس کو چاہے چن لے عام طور پر ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا چناؤ بہت خاص لوگوں کے ساتھ جبکہ یہ چناؤ عام بھی ہے خاص بھی ہے مثال کے طور پر اللہ تعالی نے ہمیں بھی چنہ ہے کیسے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا یہ اس کا چناؤ ہے یہ اس کی پسند ہے ہمارا حق نہیں تھا ہم نے کوئی درخواست نہیں دی تھی یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہوا کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا گدہ بنا سکتے تھے بندر بنا سکتے تھے خنزیر بنا سکتے تھے کوئی چپایا بنا سکتے تھے مگر اللہ تعالی نے انسان بنایا یہ اللہ تعالی کا چناؤ ہے پھر اور مزید دیکھئے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی کتنے انسان ایسے ہیں شکل میں ہم سے اچھے عقل میں ہم سے اچھے مال میں ہم سے اچھے تعلیم میں ہم سے اچھے مگر ایمان سے محروم تو اللہ رب العزت نے جو ایمان کی نعمت عطا فرمائی یہ بھی اللہ کا چناؤ ہے مزید دیکھئے کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے امت میں سے بنایا یہ بھی اللہ رب العزت کا چناؤ ہے اس امت میں پیدا ہونے کے لیے پہلے انبیاء نے دھوئیں مانگی اور حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ نے قبول بھی کر لیا چنانچہ قرب قیامت میں وہ اس امت میں آئیں گے اور دین اسلام کی پیر بھی کریں گے تو جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے دھوئیں مانگی اس امت کو اللہ نے کیا شان دی اس میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا تو یہ اللہ کا چناؤ ہے اس امت پر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جو انسان کو حیران کر دیتی ہیں چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تیس صفات ایسی بخشی ہیں جو انبیاء کی صفات ہیں تیس انعام اللہ نے اس امت کو ایسے دیئے کہ دس انعام وہ دیئے جو ابراہیم خلیل اللہ کو ملے دس انعام وہ دیئے جو موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کو ملے اور دس انعام وہ دیئے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیس انعام اس امت کو عطا کیے گئے ذرا مختصرا سن لیجئے تاکہ احساس ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس امت میں پیدا ہونا وہ اوصاف جو ابراہیم خلیل علیہ السلام کو ملے اور امت کو بھی ملے ان میں سے پہلا ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے فرمایا وَلَكَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اِسْتَفَيْنَا چُنْ لِيَا یہ لفظ استعمال کیا وہی لفظ اللہ نے اس امت کے لیے استعمال کیا سُمَّ اَوْرُسْنَ الْكِتَابَ الَّذِينَ اِسْتَفَيْنَا مِنْ اِبَادِنَا دوسری مثال ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَكَدْ اِسْتَفَيْنَا شَاكِرَ لِيَا اِنْعُومِ اِجْتَبَاهُ وہ مجتبع تھے اللہ نے ان کو اپنے لیے چن لیا پسند کر لیا یہی اجتبع کا لفظ اللہ نے اس امت کے لیے استعمال کیا فرمایا وَلَكَدْ اِسْتَفَيْنَا حُوَجْتَبَاكُمْ اس پروردگار نے تمہیں اپنے لیے چن دیا ہے تیسے مثال ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ الْفِلْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِخِينَ اور اس امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یَرِسُهَا عَبَادِيَ الصَّالِحُونَ جو لفظ اپنے پیغمبر اسلام کے لیے استعمال کیا وہ لفظ اس امت کے لیے استعمال کیا چوتھے مثال اللہ فرماتے ہیں وَهَدَاهُ الْا سِرَاطِ مُسْتَقِيمُ تو ہدایت کا لفظ استعمال کیا اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَحَادِ اللَّذِينَ آمَنُوا وہی لفظ امت کے لیے استعمال ہوا پانچمہ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِينَ اصْتَفَا چھکی مثال ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یَا نَا رُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ اور اس امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ساتھمیں مثال ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَ الْمُؤْمِنِينَ اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں قُلِّ عَبَادِيَا لَّذِينَ آمَنُوا نومی مثال ابراہیم علیہ السلام کے فرمایا تُبْ عَلَيْنَا یہ انہوں نے دعا مانگی تھی ایمان والوں کے لیے فرماتے ہیں وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ دسلی مثال کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اور اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُوا اَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا دس نعمتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی اچھا دسویں نعمت فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آیات اتری اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَغَسْ قَدَمَ الصِّدْقِمُ وہی لفظ اس امت کے لیے استعمال ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دس صفات ملی جو اس امت کو پہلی انہوں نے کہا رَبِّ الشِّرَحْ لِي صَدْرِي اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ دوسری مثال موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے فرماتے ہیں يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ تیسری مثال فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ اس امت کے لیے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ چوتھمی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کا کلام تھا اِنَّمَعِيَ رَبِّي سَيَّهْدِينَ معیت کے بارے میں اللہ اس امت کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ مَعَلَّذِينَ اتَّقَوْ وَلَّذِينَهُمْ مُحْسِنُونَ پانچمی مثال اللہ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں قَدْ عُجِيبَ الدَّعْوَتُكُمَا تم دونوں کی دعا کو میں نے سن لیا اور امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُو چھتی مثال موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَونَ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ساتھیں مثال موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي محبت کے بارے میں تذکرہ کیا اس امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سَيَّجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا وُدْ محبت کو کہتے ہیں نومی مثال فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ امن کے بارے میں امت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ نومی مثال فرمایا اُجیب دعوت کُمَا امت کے بارے میں فرمایا اُجیب دعوت الدعی اِزَادَعَان اور دسویں مثال کہ اِنِّ ذَلَمْتُ نَفْسِ فَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اس کا جواب اللہ نے دیا اور اللہ تعالیٰ اس امت کو فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُنُوْ وَجَمِيعَ اب دس وست جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہُو بَهُو وہی اس امت کو بھی عطا فرما دیئے فرمایا مَا تَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجًا امت کے بارے میں فرمایا وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍّ نبیلِ اسلام کے بارے میں فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرُ امت کے بارے میں فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تیسری مثال فرمایا وَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا تو نعمت کے مکمل کرنے کی بات فرمائی امت کے لئے فرمایا وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي چوتھی مثال فرمایا وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور امت کے بارے میں فرمایا وَقَانْ وَإِنَّ اللَّهَ لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا پانچمی مثال فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا اپنی مدد کے بارے میں فرمایا اور امت کے بارے میں فرمایا وَقَانْ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِي چھٹی مثال وَلَوْ لَا أَنْ سَبْتْنَاكَ ثابت قدم رکھنے کے بارے میں امت کے بارے میں فرمایا يُسَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ ساتھویں مثال اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَوْا رضا کے بارے میں کہ تیرہ رب تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا اللہ ایمان والوں کے لئے فرماتے ہیں لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلَنْ يَرْضَوْنَهُمْ آٹھویں مثال فرمایا شرِ صدر کے بارے میں امت کے بارے میں فرمایا فَمَنْ يُرْضِ اللَّهُ بِهِ اَنْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ نومی مثال اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونَ اور امت کے لئے ہم فرماتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ جو لفظ استعمال وہاں وہی لفظ استعمال یہاں پھر دسویں مات کہ گواہی کے بارے میں فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَا حَا أُولَاءِ شَهِيدًا اور امت کے بارے میں فرمایا لِتَكُونُ شُهَدَاءَ الَنَّاسِ اور ایک گیارویں بات بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي کہ ملائکہ اپنے نبی علیہ السلام کے اوپر درود نازل کرتے ہیں رحمتیں بھیجتے ہیں اس امت کے بارے میں هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ سبحان اللہ تو امت کو اللہ نے دیکھو کیا شان بخشی کہ جو صفات اُصاف اللہ نے اپنے امبیاء کو دیئے وہ اُصاف اس امت کے اولیاء کو عطا فرمائی ہے تو یہ اللہ رب العزت کا چناو ہے نا کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرما دیا اس پر ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یہ کم ہے ہم تو فقط مال و دولت کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا نعمتیں ہیں اللہ کی کبھی اس نعمت پر بھی غور کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں بنا استحقات کے عطا فرمائی ہوئی ہے ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ کرم فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دس اصاف وہ دیئے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیئے تھے دس اصاف وہ دیئے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیئے تھے اور اس امت کو دس اصاف وہ دیئے جو نبی علیہ السلام کا تابہ تو اس کو کہتے ہیں اجتبائیت چن لینا کسی کو پسند کر لینا کسی کو تو اللہ رب العزت نے اس امت بیدہ کو چن لیا پسند فرما لیا اللہ رب العزت نے دس انبیاء کو دس علوم کے لیے چنا تو لبا متوجہ ہوں آدم علیہ السلام کو علم الاسما اتا فرمایا عدریس علیہ السلام کو علم قلم اتا فرمایا نو علیہ السلام کو حلال و حرام کا علم اتا فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو علم مناظرہ اتا فرمایا دابود علیہ السلام کو فصل الخطاب اتا فرمایا سلمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر اتا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو علم منجات اتا فرمایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو علم حکمت اتا فرمایا اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم الاولین والآخرین اتا فرمایا وَأَلَّمَكَ مَا لَكُمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا تو یہ اللہ رب العزت کا چناؤ ہے جس کو چاہے اتا فرما دے تو فرمایا وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا تو عجیب بات تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ مستقبل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں تیرا رب تجھے چن لے گا اور اللہ نے اس امت کے لیے ماضی غہجہ استعمال فرمایا وَجْتَبَيْنَا هُمْ ہم ان کو چن چکے ہیں سبحان اللہ تو آگے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ہاں آگے فرمایا كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقِ کہ جیسے اللہ نے اپنی نعمتوں کو پورا کیا تمہارے دادوں پر باپ دادہ پر اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام باپ دادہ اگر معزد ہوں تو یہ بھی عزت کی بات ہوتی ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے غضوِ حُنائن میں کیا فرمایا تھا اَنَا النَّبِيُّ لَا قَزِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدُلْ مُتْتَلِبُ تو اپنے دادہ کا تذکرہ کیا چونکہ وہ معزد تھے اپنے وقت میں قبیلے کے سردار تھے تو یوسف علیہ السلام کے تو دادہ جو تھے وہ امبیاء تھے یاقوب علیہ السلام والد نبی اسحاق علیہ السلام دادہ نبی ابراہیم علیہ السلام پردادہ بھی نبی تو وہ تو نبیوں کی اولاد تھے ان کے لیے تو یہ بہت عزاز کی بات تھی تو یہ گھرانہ ہی سارا کا سارا منور گھرانہ تھا گھرانے کا ہر ہر فرد منور تھا این خانہ ہم آفتاب است کہتے ہیں کہ اس گھر کا ہر فرد تو سورج کی ماند ہے تو یہ وہ گھر تھا ایک اصول یاد رکھیں کہ بیت تیب سے ہی ابن تیب نکلا کرتا ہے اصول عام طور پر یہی ہے اللہ رب العزت کا چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے سے اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے پیدا ہوئے پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گھر سے سیدنا حسن اور حسین جیسے کریمین پیدا ہوئے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے ماں باپ دونوں بہت نیک تحجد گزار تھے سیدنا امام وحیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماں اور باپ دونوں بہت زیادہ نیک علم والے اور عمل والے لوگ تھے تو جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو عمومی طور پر اللہ اولاد کو بھی انہی کی صفات عطا فرماتے ہیں تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بھی نیک ہوں تو ہمیں نیک بننا پڑے گا فقط تمنا رکھنا کہ میں تو جیسا ہوں ایسا ہی رہوں اولاد نیک ہو جائے یہ کمزور تمنا ہے